سو ہلو ایبری بیڈی کیسے ہیں آپ سب آئی آپ اچھے ہوں گے میں کے پیسانت آپ سبھی کا نیو ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں میرے پیارے دوستوں یہ آج چکا ہے بہنسالی بس اسٹینڈ اور یہیں پر بنایا جارہا ہے بہنسالی میٹرو اسٹیشن آر آر ٹی ایس انڈر گراؤنڈ اسٹیشن ہے بہنسالی کے اندر دوستوں میرٹ بہنسالی کے اندر یہ بس اسٹینڈ کے بغل میں ہی ہے آر آر ٹی ایس کے اسٹیشن دوستو جو کی انڈر گراؤنڈ ہے یعنی کی جمین کے اندر آگے بڑھنا سے پہلے ویڈیو کو لائک سیر کمنٹ کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لینا نیچے ہی ریل گر کا بٹن اسے پریس کر دینا ترنت ویل آئیکن بجائے دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا دوستو دیکھ سکتے ہو آپ لوگ تشبیر ہیں اور یہ بیلڈنگ بنا چکے ہیں دوستو آر آر ٹی ایس کے اسٹیشن کے دیکھو یہیں تا یہ کنٹرول کیا جائے گا دوستو دیکھو سارے میں ہی کنسکشن بارک چل رہا ہے اور بغل میں ہی ہے دوستو بات سے اسٹینڈ بہنسالی میرٹ دیکھ سکتے ہو یہ بیلڈنگ کا کام ہو چکا ہے اور یہ ہے بہنسالی بات سے اسٹینڈ میرٹ دیکھو بات سے اسٹیشن دوستو بہنسالی ٹھیک ہے اور یہ میرٹ میں آتا ہے اور ابھی آئے گا بیگم پل بیگم پل میں بھی انڈرگراؤنڈ آر آئی ٹی ایس کی لائن ہے دوستو وہاں پر بھی ایک اسٹیشن بنایا جا رہا ہے بیگم پل میں تو چلتے ہیں اور آگے دکھاتے چل کے آپ سبی کو اور اس دے ریے میں دیکھو دوستو کتنا ہی زیادہ سلو ڈاؤن رہتا ہے یہاں پر جام کی استطیق بنی رہتی ہے کیونکہ گلی بہت زیادہ ہے یہاں پر جو روڈ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے سکری ہو گئی ہے مطلب کہ پتلی ہو چکی ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر جام رہتا ہے کیونکہ یہاں دکندہ آ رہے ہیں جو کچھ اپنی گاڑیاں لے کے آتے ہیں کچھ جو کشٹوم آ رہے ہیں دوستو وہ اپنی گاڑیاں لے کے آتے ہیں تو اس لیے آنے جانے والوں کے لیے تو بہت زیادہ یہاں پر چندہ کا بس ہے بن جاتا ہے انہیں جام میں پسنا پڑتا ہے دوستو دوستو یہ آ چکا ہے سامنے بلکل بیگمپل آر آر ٹی ایس اسٹیشن جو کی انڈرگراؤنڈ ہونے والا دوستو یہ لاشٹ اسٹیشن ہے آر آر ٹی ایس کا یعنی کی نمو بھارت کا نمو بھارت ٹرین کا یہ لاشٹ انڈرگراؤنڈ اسٹیشن ہے دوستو میرٹ کے اندر بہنشالی کا بیچ میں آتا ہے اور پھر بیگمپل کا لاشٹ میں آتا ہے دوستو پہلے آتا ہے میرٹ سینٹرل کا جو آپ لوگ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا آپ لوگ کو میں نے دکھایا بھی تھا دیکھو نظارے دیکھو یہاں پر بہت زیادہ ہے یہاں پر کنجسٹڈ ایریا ہے اور بہت ہی زیادہ ہے دوستو جام جم رہتا ہے یہاں پر اس علاقے میں بہت زیادہ ہیں تو اسی بجے سے یہاں پر یہ انڈرگراؤنڈ اسٹیشن بنایا گیا ہے دوستو آر آر ٹی ایس کا یہ بیگمپل ہے پورا ایریا سارا بیگمپل کا ہی ایریا ہے دوستو اور یہاں پر بچے سٹینڈ بھی ہے بیگمپل تو اسی بجے سے اس کا نام پڑا ہے بیگمپل یہی سے سیانہ کے لیے اور ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں یہ سب جگہ یہاں سے بس اس آپ لوگ کو مل جائے گی دوستو اوٹو مل جائیں گے سارے دیکھو یہ انڈرگراؤنڈ ٹرنل کا ہی کام کیا جا رہا ہے اسٹیشن کا ہی دوستو آگے جا کے آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے ملے گا کہ یہ اوپر ہو جائے گی دوستو یعنی کی ایلیویٹڈ لائن ہو جاتی ہے اس کو کرنے کے بعد میں ایک ریڈ لائٹ آئی گا ریڈ لائٹ سے اوپر آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے ملے گا آپ لوگ کو ایلیویٹڈ پارٹ آر آئی ٹیس کا نمو بھارت ٹرین کا دوستو دیکھو آپ لوگ پورا ہی یہ سارے میں ہی بس یہ ہی ہے جس نے سپٹی گوڑ دکھائی دیں گے آپ لوگ کو یہ بیگمپل کے ہی اندر ہیں دوستو دیکھو ہم دھوم رہے ہیں اور آگے سے جیسے ہی ہم آگے گڑیں گے تو کچھ دور چلنے پر دوستو کیا یہ ایلیویٹڈ ہو جائے گا آر آئی ٹیس کی لائن دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دکھائی دے رہا ہے اور دوستو یہاں سے یہ ایلیویٹڈ ہو جاتی ہے لائن دیکھو یہ اب اوپر ہوتی چلی جاری ہے یعنی کی ایلیویٹڈ دیکھو یہاں پر یہ خدا ہی چلی ہے کیونکہ یہ اوپر ہی ہوتی چلی جاری ہے دیکھو تشویرہ آگے دیکھو یہ ایلیویٹڈ ہوتی چلی جائیں گا بیسے بیسے اس کی ہائٹ اونچی ہوتی چلی جائے گی دوستو کیونکہ یہ بیگم پل میں انڈرگراؤنڈ اسٹیشن ہے دوستو تین اسٹیشن ہے انڈرگراؤنڈ بیرٹ کے اندر دیکھو یہ بال بنانے کا کام کیا جارہ سیٹنگ لگی ہوئی ہے دیکھو آپ لوگ تشویر ہیں اس طریقے پہ یہ بال پہ کونکریٹ بھرا جارہا اور اوپر کی پیڑ میں انسٹال کیا جارہا دیکھو دیکھو سیٹنگ یہ لگی ہوئی ہے سیٹنگ دیکھو اس کو بال کو کیا جارہا یہاں پر پیرافٹ وال لگ چکے دوستو ان پر الیکٹک سیٹی کے غمبے لگیں گے ابھی ٹریک فریب ڈالا جائے گا ان کے اوپر اوور ہڈ اکومنٹ لگایا جائے گا پھر اوور ہڈ وائرنگ کا اوی اچی بائر لگائی جائے گی لاشٹ میں لانچر دیکھو یہاں پر ملے گا دیکھنے کے لیے یہاں پر یہ آپ سبھی کو دوستو دو دو لانچر دیکھنے کے لیے ملیں گے ایک لانچر ادھر ہے ایک لانچر اس سیڑ میں ہے جو کو کس طریقے سے یہ بائیو ڈیکٹ کو کنیکٹ کر رہا ہے دوستو اور یہ ہے ایمی ایس کلوننگ بنایا جا رہا ہے لیٹ فرم لیویل بن گیا دوستو کون کوش لیویل بن گیا یہ ایمی ایت کرونی کا دوستو آپ لیٹ فرم لیویل بنایا جا رہا ہے بنایا جا رہا ہے دونوں فائلوں میں جو دیکھ سکتے ہو تشویر ہے دوستو یہاں پر یہ بیم کو ڈال کے دونوں پلر کو کنیکٹ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے ایک لونچر یہاں دیکھنے کے لیے ملے گا بائیو ڈال کو جوڑ رہا ہے دوستو فار اپلر بن کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں فار اپلر بلکل بن کے کمپلیٹ ہیں دوستو بس لونچر دوارہ دیکھو وہ جوڑ رہا ہے لونچر یہ دیکھو اور ایک لونچر یہاں پر دیکھنے کے لیے ملے گا آگے تو بائی سب اس چھوٹے سے پیچ میں بہت سارے لونچر لگا رکھے ہیں دیکھو ایک لونچر یہ ہے جس نے یہ فار اپلر کنیکٹ کر دیئے دوستو جوڑ دیئے ہیں دیکھو یہ رہا لونچر کس طریقے سے سیگومنٹ کو جوڑتا ہے تشویریں دیکھ سکتے ہو اور آگے لونچر دیکھنے کے لیے ملے گا آپ تبھی کو ملے گی آپ سبھی کو یہاں پہ جو کمپنی یہاں بھر کے کر رہی ہے وہ ہے دوستو لنٹ اور سب سے دیسال لونچر یہاں پر دیکھنے کے لیے ملے گا دوستو جو کی بائیو ڈیکٹ کو کنیکٹ کر رہا ہے دوستو اور یہاں سے یہ تھوڑا سا لیفٹ میں کرو لے لے گی آرار ٹی ایس کی لائن دوستو اور یہیں پہ کونے پہ یہ لگا ہوا ہے لونچر دوستو دیکھو کرو لے لگ اس طریقے سے یہ کرو لیتا ہے لونچر اب یہ لیفٹ میں آ جائے گی لائن دوستو موسیقی 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 یہاں سے یہ کرو لے لے گی رائٹ میں دوست ہوں اسی وجہ سے یہاں پر ڈبل پلر دیکھنے کے لئے ملیں گے جب پچھلی بار آیا تھا افراب کے پیئر کیپ بنا جارہا تھے جن کی تیٹرنگ کو آپ نکالنے کا کام کیا جارہا دوست و پڑخ aika ڈبلر کے پیئر کیپ نہیں گے تھے دیکھو آپ بن گئے ہیں اُر یہاں پر بیم ڈال کر یہاں سے یع gre Rash awning دیکھنے کے لئے ملیں گا تورلی آر آئیٹس کا اسٹیشن یا نکی یہاں پر میرٹھ میٹرو ہی رکے گی دوستو کمپلیٹ ہو چکا ہے جس پر فلور بارک ابھی کیا جا رہا ہے کون کوش لیویل کا دورلی کا دوستو دیکھو جس پر سٹنگ لگا کر فلور بارک کیا جا رہا ہے دیکھو چاروں طرف دیکھو ادھر بھی ادھر بھی یہی برک آپ لوگوں کو ہوتا ہوا دکھائی دے گا جس دورلی آر آئیٹس کے اسٹیشن پر دوستو یہ دیکھو ابھی سارے پیلر یہ کنیکٹ کیا جائیں گے دیکھو آپ لوگ تصویر ہیں اور آگے آ جاتی ہے دوستو میرٹ وائپ آگ جو کی مجفر نگر ہری دوار کے لیے یہ روڈ چلی دائیتی ہے دوستو تو وہ سامنے ہی آپ لوگوں کو چمکے گا فلائی اوبر جس پر ابھی کچھ پلر بچے ہوئے ہیں دوستو جن پر پیر کے پیر کیپ بنائے جائیں گے دوستو ہاں چاہت کلومیٹر چل گی دوکر یہاں پر یہ پیر کیپ بنائے جائے ہیں دوستو تشویریں دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کیونکہ یہاں سے یہ لیپ رائٹ میں کرب لے لے گی تو اسی لیے یہاں پر ڈبل پلر آپ سبھی کو دیکھنے کے لیے ملے گا اور اس پر بیم ڈالے جائیں گے دونوں پلر کے بیچ میں اور پھر ان کو کنیکٹ کیا جائے گا کچھ اس طریقے سے دوستو دیکھو آپ لوگ اس طریقے سے کنیکٹ کیا جائیں گے پیچھے کے پلر کو اور یہاں پر بھی دیکھو یہ پیر کیپ بنائے جا رہے ہیں بات ایک پیر کیپ بنانے کے لیے بچا ہوا ہے اور یہ لائنے ہاں سے رائٹ میں جائے گی اور آگے جا کے یہ پھر لیپٹ ہو جائے گی دیکھو آپ سب بھی دوستو اور آگے دیکھنے کے لیے ملے گا میرٹ کا مہدی پرام ساؤت کا اس ٹریشن دوستو دکھاتے ہیں چل کے آپ لوگ کو آگے دیکھو پیر کیپ بنائے جائیں گے ابھی دیکھو دوستو پچھلی بار جب اپ ڈیٹ دیا تھا تب لانچر لگایا گا تھا دیکھو یہاں سے تین پلر یہ کنیکٹ کر دیت لانچر میں دوستو اور یہاں پر بھگل میں ہے دوستو میرٹ کا مہدی پرام ساؤت کا اس ٹریشن جس کا کون کوچھ لیبل بن چکا ہے پلیٹ فرم لیبل اب بنایا جا رہا ہے دیکھ سکتے آپ لوگ تشویر ہیں تو یہ ہی بھرگ چل رہا ہے مہدی پرام ساؤت آر رائے ٹیس کے اس ٹریشن ایک لانچر آگے لگایا گیا تھا اس پر دیکھو ایک پلر کو اس کنیکٹ بھی کر دیا دوستو دیکھو اس نے اس لانچر میں ایک پلر کو کنیکٹ کر دیا دوستو اب دوسرا پلر کنیکٹ کیا جائے گا دوستو اور یہ جا رہا ہے مہدی پرام نورتھ کے اس ٹیشن کی سائڈ میں دوستو یعنی کی جو میرٹ میں ہے مہدی پرام اور پھر آئے گا مہدی پرام کا ڈپوک پلر کے پیر کیپ تو بنایا جا رہا ہے تشویریں دیکھ سکتے ہیں باقی تو یہ یہ پلر اور بچا ہوا ہے جس اور ادھر بھی بنایا جا رہا ہے اور پھر بیچ میں یہ لائن آ جائیں گی پھر بیچ میں آئے گا اور اس کے بعد میں یہ لیپ ٹھینڈ پر آ جائے گی دوستو دیکھو کچھ نہ جا رہے ہیں یہ یہاں دیکھو اس پلر پہ بھی پیر کیپ کا کام کیا جا رہا ہے یہ پلر ابھی سٹال کیا جا رہا کا اوپر کی ساڑ میں بڑھایا جا رہا ہے تشویریں دیکھ سکتے ہو اور ایک پلر بیچ میں بنایا جا رہا ہے دوستو جب یہ پلر بیچ میں بن جائے گا پھر اس کے بعد میں یہ لائن لیپ ٹھینڈ میں آ جائے گی اب یہ لائن یہاں تھا دوستو یہ لیپ ٹھینڈ میں آ جاتی ہے تشویریں دیکھ سکتے ہو آپ صرفی ہاں ابھی فانڈیشن ہی بنایا بیچ کا ہے یہ دیکھو سارے پلر بنکے کمپلٹ ہو گئے ہیں دوستو اور یہ ہے موڈی موڈی پرانگ نورس آر آر ٹی ایس کے اسٹیسن دوستو اور یہاں سے دیکھو یہ ڈبل پلر اسٹارٹ ہو گئے ہیں جن پر ابھی دیکھو یہ بیم ڈالے جا رہے ہیں بیچ میں اور بیم ڈالنے کے بعد پھر دونوں پلر کو کنیکٹ کیا جائے گا یہ دیکھیں اس پلر کو اوپر بڑھائے گیا ہے اب یہ پلر کے اس پلر میں سیٹنگ لگی یہ اوپر کی سیڈ میں انشٹال کیے جائیں گے دوستو یہ بھی کیا جائیں گے ان کا پہلے ہی ہونڈیشن بن کے کمپلیٹ ہو گیا تھا دوستو اور یہاں پر دیکھو کون کچھ لیویل بن گیا ہے اور پلیٹ فارم لیویل بنایا جا رہا دیکھو سیٹنگ لگی ہوئی ہے فاریاؤں کا جال بھی بنا دیا اب اس میں کونکریٹ بھرا جائے گا دوستو کچھ یہ بنایا جا رہا ہے موڈی پرام نورت میرٹ کا اسٹیشن دوستو یہ دیکھ سکتا ہے اس طریقے سے ہاں پر کام کیا جا رہا ہے یہ دیکھو یہاں پر بھی یہ سیٹنگ لگا دی ہے اس کو بھی جوڑا جائے گا ان کو بھی جوڑا جائے گا دوستو آگے چلتے ہیں دکھاتے چل کے آپ کو موڈی پرام کا ڈیپو دوستو کہاں پر بنایا جا رہا ہے تو آپ لوگ بتانے کہ آپ سبھی کے یہ ویڈیو کیسا لگا ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے کے پی سندھ کو لائک سیار کمنٹ کرو زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لینا نیچے ہے ریئر کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا ترنت بیل آئیکن بجھا دینا چینل سبسکرائب ہو جائے لگا اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہا ہوں کے پی سندھ کے چینل پر دوستو کے پی سندھ لاتا رہتا ہے آپ لوگ کے انفرمیشن دیتا رہتا ہے دوستو اور یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں نیچے کومنٹ کر کے بتانے تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی جائے ہند جائے وارت گائیس ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں آپ سبھی سے تو انجوئی کرو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستو